نحمدہ و نسلی علیہ سید کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین الرقلاز چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سضا ہنستا مسکراتا رکھے آمین پیارے دوستوں آج عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک نایاب اور روحانی عمل ہے کہ جس کو کر کے آپ ہر ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں اس عمل میں اتنی زیادہ روحانیت ہے کہ آپ کی مشکل چاہے جیسی بھی ہو بڑی سے بڑی پریشانی ہی کیوں نہ ہو چاہے پہاڑ جتنا بھی بڑا مقصد ہو سب اس عمل کے ذریعے حل ہو جائے گا آپ کو پیسوں کی تنگی ہو یا کسی سے اپنی بات نمانی ہو کہ جیسا آپ چاہیں وہ ایسا ہی کرے یا پھر رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو الورز یہ کہ ہر مشکل ہر پریشانی کا حل اس عمل میں ہے اور پیارے دوستوں وہ عمل ہے اللہم بسمی کا کحف کتمیر اس عمل کی برکت سے آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے یہ عمل آپ کو کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے اس کے طریقے کار کو جاننے کے لیے فیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجئے گا لیکن اس دوہزار تیس کے خاص عمل کی کوئی اہم بات آپ سے مش نہ ہو جائے دوستوں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں تامیابی ملے گی جس کے رشتے کی بندش ہو جس کی نوکری کی بندش ہو اور جس کی زندگی میں مسلسل رکاوٹے ہو تو اس عمل کی برکت سے سالوں پرانے بندشیں ختم ہو جائیں گی اور اس عمل کی برکت سے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور کالا جادو نظر بد سب اس عمل سے ختم ہو جاتی ہے دوستوں آپ کے گھر میں بھی امن و سکون آئے گا اور آپ کا گھر برسرات سے بھی محفوظ رہے گا آپ کے گھر سے لڑائی جھکڑے اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کھویا واؤ مقام بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور مل جائے گا ہر شخص آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس شخص سے آپ کو اپنی بات من مانی ہو وہ شخص آپ کی ہر بات مانے گا اور اس عمل کی برکت سے ایک روحانی قوات آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے دوستوں آپ نے سورہ قحف اور اصحاب قحف کے بارے میں تو سنائی ہوگا اور جو شخص سورہ قحف پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان ایک شخص کے لئے ایک نور پیدا کر دیتا ہے اور اسی سورہ قحف میں اصحاب قحف کا پورا واقعہ پہ اور یہ عمل اللہم بسمی کا قحف کتمیر انہی مبارک لوگوں کے حوالے سے ہیں پیارے دوستوں اس عمل کے فوائد اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو ویڈیو ختم ہو جائے گی مگر اس کے فوائد ختم نہیں ہوں گے دوستوں عمل کا طریقہ کار نہایت ہی آسان ہے عمل کا طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی دزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل دیر اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی دزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اسے ہماری حصول افضائیت دیئے اور ساتھے لگے بیل کے بڈن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے میں دائے گا اس عمل کو آپ نے بتایا گئے طریقے کو مطابق کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو کالا جادو نوکری کے بندش ہو شادی میں رکاوٹے ہو پیسوں کا مسئلہ ہو یا کسی سے اپنی بات منوانی ہو الگرس آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ کی چھوٹا سا عمل کر لیں آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی ان چار الفاظ میں اگر آپ کی گھر میں کوئی بڑی سے بڑی نقصان دے والے چیز بھی ہے تو وہ بھی اس عمل کی برکے سے آپ کی گھر میں رکے گی نہیں آپ کی گھر سے چلی جائے گی دوستوں عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ کی جو کوئی بھی حلیت ہو کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کو آپ نے ذہن میں رہنا پھر ایک تذبیر پڑھنی ہے اللہمہ بسمکہ قحف کتمیر اللہمہ بسمکہ قحف کتمیر یعنی کہ سو بار پڑھنی ہے پھر اس کے بعد چلتے پڑھتے اس عمل کا ورد بھی زبان پر جاری رکھنا ہے یعنی اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر بار بار اس عمل کو پڑھنا ہے اور جمعرات یہ جمعہ کے دن تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ خلاص اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اور اصحاب قحف کی مبارک لوگ کو اس کا سوا پہنچانا ہے اور حدیعہ کرنا ہے دوستو عمل میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ارس پڑھتا ہوں دوستو آپ نے ہر نماز کے بعد آپ کی جو کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی پریشانی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر ایک تذبیر یعنی کہ سو بار اللہمہ بسمی کا قحف کی تمیر پڑھنا ہے اور پھر چلتے پھرتے اس عمل کا ورد زبان پر جاری رکھنا ہے یعنی اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر بار بار اس عمل کو پڑھنا ہے اور جمرات یا جنمے کے دن تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اور اصحاب قحف کی مبارک روح کو اس کا ثوا پہنچانا ہے اور حدیعہ کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے ان مبارک اصحاب کی مشکل میں مدد فرمائی اسی طرح اپنے ان نیک بندوں کے وسیلے سے میری مشکل بھی آسان فرما اور میری حاجت قبول فرما دوستو اس عمل کو کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے سارے مسائل ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور ہاں آپ کو اس وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضرور کرنی ہے انشاءاللہ پیارے دوستو خود بھی اس عمل کو کریں اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس عمل کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقی کا ثواب مل جائے اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا بلتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین اللہ حافظ موسیقی